اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان محمود علی اور آپ دیکھیں مونٹیوی لہور آج میں لہور کینٹ میں علی پارک کے اندر مریم انٹی کے پاس جو کہ اکیلی رہتی ہیں اور ان کو کینسر ہے کینسر کی مماری اتنی مہنگی آپ کو بتایا آج کار کہ حلاج اتنے خراب جا رہے ہیں ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہی سہارا گھر کا حرچ اٹھاتی ہے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان کا کوئی پروہ پی کا سہارا نہیں ہے اور ان کے اتھارا سہار پہلے ہی ان کے ہزبن نے ان کو ڈواز دے کے دوسری شادی کر لی تھی اور ابھی ڈاکٹر نے ان کو اٹھائیس زاروے انجیکشن اور اسی زاروے کی میڈیسن لکھ کے دی ہے جو کہ انہوں نے اکوانی اور میڈیسن لینی ہے اور ان کے پاس اس نے ابھی بجٹ نہیں ہے کہ اپنا علاج کروا سکے اور ابھی ایک منسے کی دوائی کے لیے پیٹھی میں ان کے پاس دوائی لینے کے ہی بھی پیسے نہیں ہے اس نے مہنگی اور اسی زاروے کی میڈیسن لینا بہت مشکل ان کے لیے ہو رہا ہے آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں اور پیاک ہوتا آتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام انڈی کیسے ہیں آپ بیٹا بس میرا پروردگار جس سال میں رکھے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے بس میں یہ کہتے ہوں انڈی آپ کو یہ کینسے کی میماری کتنے آٹھ سائے پہلے سے شروع ہوئی ہیں یہ تقریبا مجھے شاید ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ہو کے ظاہر ہوتی ہے تو مجھے پونے تین مہینے ہو گئے پتا چلا ہے اور کینسر بھی ہے اور جگر میں ٹیومر بھی ہیں ایک تو نکال دی ہے تو ایک کا بھی رہ گیا ہے تو اس کا بھی علاج ضروری ہے تاکہ جگر ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام کرے لیکن حالات ہی نہیں ہیں کیونکہ میری بچی ایک ہی ہے اور وہ اتنا کما نہیں سکتی کہ اتنا مہنگا علاج کرے اسی ہزار کی میڈیسن ہے جو کہ ایک مہینے کی ہے اور پینتیسہ ہزار کا انجیکشن ہے وہ اپریٹ ہونے سے پہلے لگتا ہے تو یہ سب چیزوں کا انتظام ہو جائے تو میرا علاج ہو جائے گا تو میرے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے جو مخیر ہیں جن کو اللہ نے نواز ہے وہ اللہ رسول کے نام پہ میری مدد کریں اور تاکہ میری زندگی بچے اور میں اپنی بچی کے فرائز ادا کر سکتا کیونکہ اس کے بابا شادی کر کے کسی اور کے ساتھ آج سے اٹھارہ سال پہلے کی بچی تین سال کی تھی تو چلا گیا تھا بھائی بھی اس کا کوئی نہیں یہ اکیلی ہے قرائے کا میرا گھر ہے تو میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر پا رہی ہوں تو امید ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہے وہ اس مسئلے کو سن کے میری مدد ضرور کریں گے اور متوجہ ہوں گے اچھا انٹی جی مجھے یہ بتائی گا آپ بھی تو آپ کا علاج کر رہا ہے کس ڈاکٹر سے چل رہا ہے سنم علاج آپ کا پہلے ڈاکٹر مارا تھی میری تو اس کے بعد وہ کافی بیزی ہیں کیونکہ وہ سینئر ہے اس آسپٹل کی تو ابھی ڈاکٹر نومان کے پاس ہیں ان کے بعد میرا کیس اسمان صاحب دیکھتے ہیں وہ کوارڈینیٹر ہے وہاں کے تو وہ ٹائم دیتے ہیں تو وہ کہتے پیسوں کا انتظام ہو جائے جتنی جلدی تو آپ کا ٹیس کر دیں یہ جو جگر کا آپٹریشن ہے اس کا نام ٹیس ہے تو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اندر پتھر کا مسئلہ ہے تو اگر اللہ پاک نے زندگی دی ہے تو بروقت علاج ہو جائے تو انسانی زندگی کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے اس کے بے شمار ابھی فرائز ہوتے ہیں بے شمار ذمہ داریاں ہیں تو مجھ پہ میری بیٹی کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ میں اس کے شادی کرنا چاہتی ہوں اور گھر میں یہاں تک کہ راشن بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ ڈاکٹر پرہیزی کھانا بتاتے ہیں بس وہ سمجھ کے کھانا چاہے کیونکہ شگر بھی ہے مجھے تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اپیل ہے پاکستانی بین بھائیوں سے اپنے کہ ضرور اور ضرور میری مدد کی جائے عجر میں نے نہیں دینا اللہ نے دینا ہے یہ سارے آپ کی ڈاکٹر نے لکھے دیا آپ کی سب رپورٹیں ہیں یہ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ان کی سب رپورٹیں ہیں اور ان کی آپ کو میں رپورٹ دکھاتا ہوں ان کی لیٹس رپورٹ یہ ہے یہ ان کی ابھی کی رپورٹ ہے جو کہ پاکستان کیڈنی اینڈ لیور سینٹر کی ہے اور ڈاکٹر نمان نام ہے اور سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر سینئر ہے یہ اچھا یہ ڈاکٹر امان نام ہے ان کا انہوں نے میڈیسن لکھے دیئے یہ اسی زار پر کی میڈیسن لکھے دیئے ساتھ انہوں نے اٹھائی سے تیس زار کا انجیکشن لکھے دیا ہوئے جو کہ ان کو ابھی تک نہیں لگا اور یہ ایک مند ہونے والا ہے کہ میڈیسن تک نہیں کھا رہی ہیں اور ان کی یہ سب میڈیسن یہ دیکھیں سب یہ ان کی کتنی میں رپورٹیں ہیں یہ ابھی کی رپورٹیں ہیں تین چار مندی کے اندر کی رپورٹیں ہیں ساری رپورٹس ہیں ان کی تو اس کے علاوہ آپ اچھا آپ کے جو ہزبن آپ کو کب چھوڑ کے گئے تھے آپ کے جو ڈووز ہوئی تھی کتنا سال پہلے ہوئی تھی ہاں سن کا تو آئیڈیا نہیں لیکن تب میری بیٹی تین سال کی تھی دو ہزار دو میں میری شادی ہوئی تھی تو دو ہزار ایک میں ہوئی تھی دو ہزار دو میں بیٹی پیدا ہو گئی تو مشکل سے وہ میرے ساتھ تین سال رہے اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کا باہر کیا مسئلہ تھا تو ابھی اس کی زندگی میں دوسری عورت ہے تو نہ وہ اپنی مجھے تو وہ ڈیووز کر چکا ہے لیکن بیٹی کو بھی اس نے خرچانے کبھی دیا اور اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا ہوا ہے ابھی تو آپ کی گھر کی ذمہ داری ہیں آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا ہزبن بھی آپ کے پاس نہیں ہے ڈیووز دے چکے ہیں آپ کی یہ کہ بیٹی یہ گھر کا کیسے گھر ہو جاتا ہے کیونکہ گھر رینٹ کا ہے بیل لے کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی میڈسین ہے کھانے بینے کے راشن ہے تو کیسے منیج کرتی ہیں آپ تو یہی تو میری حالت اس ٹرائم فاکم پہ آئی ہوئی ہے کیونکہ بچی جوب کر رہی تھی تو سیلری اتنی نہیں تھی کہ گھر کا گزارہ ہو سکے کیونکہ اس کی عمر بھی چھوٹی ہے اتنی سمیدار نہیں مچور نہیں ہے تو ایڈوکیشن اس کی ایف اے بی اے کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں بہت بیماروں کی ہوں تو ابھی بس کوئی کھا پکا کھانا دے دیتا ہے کیونکہ کچھا تھوڑا سا ترس کھا کے راشن دے دیتا ہے بس اس طرح ہی ہے کرایا ٹائم پہ دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا تو جن کے دل میں درد ہے ہم دردی ہے جن کو ان گھر کے اس گھر کے حالات کا پتہ ہے وہ ضرور تھوڑا بہت جتنی ان کی استائت ہے جتنی کیونکہ اب مہنگائی چل رہی ہے نا تو وہ مشکل سے کر پاتے ہیں مدد تو میں کہتی ہوں کہ ملچل کے اگر کر دیا جائے تو بہت ساری مشکلیں میری آسان ہو جائیں گی زنگی ہمارے لئے بھی آسان ہو جائے گی جی ہاں ناظرین میں آیت علی پارک لاہور کینٹ میں جو کہ مریم انٹی کے پاس اور ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں ان کی ایک ایک بیٹی ہیں جو کہ پوری زیمہ داری گھر کے اٹھا رہی ہیں جو کہ گھر بھی ان کا رینٹ کا ہے اور اوپر سے اتنی مہنگی دوائیاں ابھی ڈاکٹر نے ان کو اسی ہزار بھی دوائی ہیں اور اٹھائے سے تیز ہزار کا انجیکشن لکھے دیا وہاں جو کہ ابھی تک نہیں لگا اور انہوں نے دوائی لی اور اس بات کو مہنہ ہو گیا اور یہ پچھلی دوائی بھی نہیں کھا رہی کیونکہ ان کے مالی حالات کر کے بلکل بہت خراب ہیں اور اگر کوئی بھی آپ سب دیکھیں رہے ہیں اگر کوئی بھی ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دیئے ویلنبر ان کا اپنا نمبر نہیں ہے اور یہ ہمارا نمبر دیئے ویلنبر بھی ہم سے آپ تک کر کے ان کا کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں وہ ان کی ہلپ کر سکتے ہیں اور یہ اکلی رہتی ہیں اور ان کی ڈووز کوئی بہتھارا سال ہو گئے ہیں اپنے بیٹی کے ساتھ ہیں خراب ہیں اور ان کی ایک اور یہ بیٹی ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ان کے شہر نے بھی ان کو ڈوز جیدی 18 سال پہلے اور یہ اکلی رہتی ہیں اور ان کی مالی حالات بہت گر کے خراب ہیں اوپر سے ڈاکٹر نے اس کو ان کو 28000 کا انجیکشن اور کم از کم اٹھاسی ازار بے کی مہینہ منتلی دوائی لکھے دیئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہ لیئے ہیں نہ کھائی ہیں نہ انجنگچن لگوایا ہے کیونکہ ان کی مالی ہلاد کر کے بہت قراب ہوئے ہیں اور جو پچھلی دوائی کھا رہی تھی وہ بھی چھوڑی بھی ہیں اور میں تو آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا اگر کسی جو بھی ان کی لئے ہمدردی ہو یا ان کی ہلپ کرنا چاہیں تو ہمارے دیئے نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کوئی موبائل اور کونٹیکٹ نمبر نہیں ہے اب ہم ہمارے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہیں اور ہم در کونٹیکٹ کر کے ان کی کوئی بھی ہلپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ناظرین ہم پھر ملیں گے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں میں ہوں آپ کا میز مان محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مونٹی بھی لوہر اللہ حافظ